سمارٹ سولر سے لے کے آئے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک نئی انسٹالیشن کی ڈیٹیلز جو کہ ہم نے دی ای 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 سیکٹر میں کی ہے یہ پانڈرہ کلو وارٹ کی انسٹالیشن ہم نے ڈی ای 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 می کے ایک سیکٹر میں کی ہے اور اس میں ہم نے استعمال کیے ہیں کینیڈین سولر کے تین سو ستر وارٹ کے ہاف کٹ پولی پرک پینلز یہ پینلز ہائی افیشنسی پینلز ہیں اور یہ ایک کمپیکٹ چھتی دس مرلے کی چھتی دس مرلے کے گھر کی چھتی اور اس کے اوپر ہم نے لگانے تھے پانڈرہ کلو وارٹ کے پینلز تو اس کے لئے ہمیں ایک تھوڑا سا elevated structure لگانا پڑا elevated structure لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہاں پر 2PV یا traditional structure لگاتے تو وہ شاید maximum 10KW کے پینلز لگ سکتے تو ہم نے ایک پوری پینلز کی ایک لیئر کو ایک ہی لیئر میں لگایا ہے اور ایک مضبوط elevated structure بنایا ہے جس کے اوپر یہ 45 solar panels لگے ہوئے ہیں یہ structure کی back side آپ کو میں دکھانا چاہوں گا جس میں ہم نے استعمال کی ہیں بہت heavy iron angle irons اور اس کے ساتھ استعمال کی ہیں ہم نے 3 inch diameter والے پولز ان پولز کی بیسز کو ہم نے کوشش کی ہے کہ کانکریٹ کے ساتھ اس کو جو روف ٹاپ ہے اس کے اندر کانکریٹ فیلنگ کریں ہم نے ٹائلز کو کاٹ کے اس کے بار روف ٹاپ کے اندر ان پولز کو لگایا ہے اور کوشش کی ہے کہ تمام پینلز کے درمیان میں ہم ائر پیسج کے لیے سپیس رکھیں so that کہ آنتی طفان آئے تو ان پینلز کے درمیان سے ہوا کا پیسج ہوگا ہوں کہ یہ پینلز ایک ہی لائن میں لگے ہوئے تو اس لیے یہ ضروری ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹننگ ریسٹر کسی بھی سسٹم کے لیے safety سب سے first priority ہوتی ہے تو لائٹننگ ریسٹر آسمانی بجلی سے بچاتا ہے اور یہ نیٹ میٹرنگ کے لیے نیپرا کی گائیڈ لائنز میں کمپلسری بھی ہے تو کبھی کوئی آندی طفان میں کوئی اگر لائٹننگ سرج آتا ہے تو یہ ایبزورب کر کے ارتھ پیٹ میں ساری آسمانی بجلی کو ایبزورب کر کے ارتھ پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور یہ میں آپ کو تورا سا دکھانا چاہوں گا ہم نے جو سولر پینل سے پاس ہونے والی جو وائرز ہیں ڈی سی وائرز کو پی وی سی پائپس میں ڈال کے نیچے انورٹر تک لے کے گئے ہیں اور یہ انورٹر کی آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ کلو وارٹ کا سولیس کمپنی کا انورٹر ہے اور میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھانا چاہوں گا اس وقت صبح ساڑھے گیارہ بجے بج رہے ہیں اور 11.65 کلو وارٹ گیارہ ہزار چھے سو ساٹھ وارٹس جنریٹ ہو رہے ہیں ڈی بی باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اے سی ڈی سی سیپریڈ بریکرز استعمال کی ہیں ایس پی ڈیز استعمال کی ہیں تمام تب پروٹیکشنز انورٹر کے اندر موجود ہیں لیکن پھر بھی ایڈیشنل پروٹیکشنز ضروری ہوتی ہیں ابھی یہ سسٹم نیولی آپریٹڈ ہے اور اس کی نیٹ میٹرنگ کو آج ہی انیبل کیا ہے نیپرہ کی طرف سے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈسک نیٹ سوچ لگا ہوا ہے جو کہ نیٹ میٹرنگ کے لئے کمپلسری ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ گرین میٹر ہے گرین میٹر کے ذریعے یہ سسٹم ایکسٹر انرجی جو پروڈیوس ہوگی اس کو وابڈا کو واپس ریورس کر دیا کرے گا یہ سسٹم ہر مہینے ایوریج اٹھارہ سو یونٹ پروڈیوس کرتا ہے اور ڈی ایچ ای 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 کے علاقے میں ہم نے یہ سسٹم لگایا ہے ایڈیشنل یونٹس جو ہوں گے وہ وابڈا کو سیل آؤٹ کر دیے جائیں گے اور باقی کی جو یونٹس جو گھر میں کنزیوم ہو جائیں گے آبیسلی وہ سسٹم ایبزارب کر لے گا تو اگر آپ اچھا نیٹ میٹرنگ والا سسٹم اور اچھا کوالیٹی سروسز والا سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ سمارٹ سولر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نیٹ میٹرنگ بھی آپ کو کروا کے دیں گے پراپر سولر سسٹم کی اچھی انسٹالیشن بھی آپ کو کر کے دیں گے اور سکرنگ پر دیئے گئے آپ نمبروں کے اوپر ضرور رابطہ کریں ہماری ویب سیٹ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو